ویدھان سبا چناؤں میں رامپور میں آزم خان نے ویدھائک چننے کے بعد اپنی سانسد پت سے صیفہ دے دیا بارحل رامپور میں سانسدی ابھی خالی ہے جس طرح سے لگتار دیکھنے کو ملے گا کہ رامپور سے سانسد چننا جا سکتا ہے لیکن ایک طرف چرچہ چل رہی ہے کہ رامپور سے ادھے ہوگو اپار پرتینیتی منڈل کی جو راشتی ادیش ہیں ان کے نئے ایک تمام سارے میسج فیس بک پہ لگتار وائرل ہو رہے ہیں کہ وہ سانسدی کا چناؤ لڑیں تو آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کو صاف کریں گے کیا وہ سانسدی کا چناؤ لڑیں گے کیا ان کے چانے والے جس طرح سے لگتار فیس بک کا میسج وائرل کر رہے ہیں کہ ان کو سانسدی لڑنا چاہیے تو کہاں تک وہ ٹھیک ہے سندیب جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگتار ایک فیس بک پر میسیج آپ کے لوگ وائرل کر رہے ہیں کہ آپ کو سانسدی لڑنا چاہیے تو کہاں تک ٹھیک ہے کس طرح تیار ہیں آپ دیکھیں جنتا اور بیپاری سماس کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ جنپات کے اندر بیروزگاری کی عشتتی ہے ازادی فلے کے آج تک پہلے رامپور کے اندر رامپور پورے پردیش میں کانپور کے بعد نمبر دو پر پردیش میں عدو کی قفتان ہوا کرتا تھا آج بہت دھوک کے معاملے میں بلکل جیرو ہے انڈیفٹی یہاں پر بلکل شونے کے کگار پر ہیں جس کی بہتفید چاروں طرف یہاں پورے ڈیفٹی کے اندر بیروزگاری ہے باہر کے کینڈیڈیٹس آئے چناؤ لڑے چناؤ جیتے تب باہر چلے گئے چناؤ ہار گئے تب اس کے بعد چلے گئے جب دو پر لوگ سبہ چناؤ آیا تب آ گئے پھر لوگ سبہ چناؤ ختم ہوا پھر دوبارہ چلے گئے پھر پانچ پس سال بعد آئے رامپور میں روزگار کی اپسٹر اپلپ کرنے کے لیے ہمارے کارکرتاؤں نے ہم پر دواب بھی ڈالا دیا ہے ہمارے کارکرتاؤں نے بھاری بہمت کے ساتھ ہمیں اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ لوگ سبہ چناؤ جو بھی موجود ہم حالات میں چناؤ کی تیاری چل رہی ہے اس میں مجبوطی کے فاتھ ہم میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی پھر ٹکٹ ہوگا تو پوری مجبوطی اور پورے دم خم کے فاتھ چناؤں رہ لیں گے جو کہ ٹکٹ لینے کا حق وہی رکھتا ہے جس کا پورے جنپت کے اندر سمف تحصیلوں میں بڑا با کام ہو سنگرش ہو ہمارے پاس ہے ٹیس سال کا مجبوط سنگرش ہمارے پاس ہے اور ہم لوکل کے کنڈیڈیٹس ہیں ہمیں شہر چھوڑ دے پہنگ جانا نہیں جب تک ہماری سانس ہے پوری مجبوطی کے فاتھ سنگرش بھی کریں گے اور رامپور کی جنتہ کے لیے روزگار کے افسر اپلت کرائیں گے کس پارٹی سے ٹکٹ مانگنے کا چلا ہے کس سے مانگ سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ ہم سپائی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے ہم نے ٹکٹ کی ڈیمانڈ کی ہیں اس کے لیے ہم نے اوپر وائیڈ ڈائٹا بھی دیا ہے اگر ٹکٹ ہوگا تو پوری مجبوطی کے فاتھ کم سے کم ایک لاکھ بوٹوں کے فاتھ اعتحاس جیت حاصل ہوگی جفتے اندر پورے جنتہ پتھ کا اعتحاس اس وقت کو گواہ رکھے گا کہ اگر بیپار منڈل فے بیپاری سماج کے نتب سے اگر یہ لوگ سوا میں تائلٹ ہوگی گئی ہے تو پورے جنتہ پتھ کے اندر سبی ورگوں کا سرب سماج کا بوٹ پوری طاقت اور دھمک کے ساتھ ہمیں ملے گا شد پرتیشت لگتا ہے اور نہیں بھی لگے گا اگر نہیں بھی ٹکٹ ہوگا تب بھی کوئی بات نہیں ہے ہمیں شد پرتیشت امید ہے چونکہ اگر پائٹی کو جنتہ کے اندر نیتب کی چھمتہ دیکھنی ہے پائٹی کو جنتہ کے اندر یہ دیکھنی ہے کہ کف کا تحصیلوں کا اندر کتنا ورک ہے تحصیلوں کے اندر کف نے کتنا کروانیوں دیئے ہیں جنتہ کے چپے چپے میں شہر کے چپے چپے میں جس کا پبلک کے فاتھ جبردفت جڑاؤ ہے ایسا اگر ان کو مضبوط پر ٹینڈی ایٹ پارٹی کو چاہیے ہوگا تو ہمیں سیوکار کرے گی آپ کو ٹکٹ نہیں ہوتا ہے تو کیا آپ کسی کو جسی پارٹی کسی اور کو ٹکٹ دیتی ہے تو کیا سپورٹ کریں گے اگر پارٹی کسی اور کو ٹکٹ دے گی تو ہم اس کو نشتہ بھاؤ فیر لڑائیں گے پارٹی کے سپائی کے روپ میں جتنا ہمارے لیے سمبب ہوگا اتنی سمبب طریقے سے پورا سیوک دیا جائے گا ہمیشہ سیاست میں تو نہیں مانا جاتا ہے بیپار منڈل ایک بیپاریوں کا سنگٹھن ہوتا ہے تو جس طرح سے سانسدی لڑیں گے تو پھر ایک سیاست میں آئے گا تو کیا بیپار منڈل کو سیاسی کہا جائے ہمارا بیپار منڈل ایک الگ سبجیکٹ ہے بیپار منڈل کے دورا ٹکٹ ملے نہیں ملے گا یہ بات کی بات ہے بیپار منڈل تو اجنت اور بیپاری سماس کی طلب کی آواز ہمیشہ اٹھاتا ہے اور ہمیشہ اٹھاتا رہے گا اس کے لیے ہمارا پورا بنا بنایا پلیٹ فورم ہے چپے چپے پر کارکانی ہیں چپے چپے پر بورٹ ہیں اور اس چناؤں کے اندر وہی ویقتی چناؤں کے لیے ایم پی کے ٹکٹ کا دمدار کنڈیڈیٹ ثابت ہو سکتا ہے جس کے بعد پارٹی کے بورٹ کے علاوہ اپنا کم سے کم ڈیڑھ لاک بورٹ کو ٹکٹ ہونے کے بعد پہلا مدہ روزگار ہمارا پروجیکٹ ایک سوار بلافور کے بیچ میں جو بند ہواق کی بائیس سو ہیکٹیئر زمین ہے زیادہ بھومی ہے اس بھہوک کی اندر بہت بڑا سٹ کو لفتابت کر کے ایک ہزار بڑے دھوک لگائے جائیں تاکہ جو لوگ جو جنتہ میں پیڑی تھوکر دردر کی تھوکریں کھار رہے ہیں رکشائن چلانے کو مضبور ہیں ان کو روزگار ملے اور جو یہاں کے پڑے لکھا تبکہ جو دردر کی تھوکریں اگر رامپور سے باہر پلائن کر رہے ہیں روزگار کے لیے بمبئی جا رہے ہیں دل نہیں جا رہے ہیں دوبئی جا رہے ہیں کیا جروعت ہے جانے کی جب اپنے شہر کے اندر کاروار ہوگا اپنے شہر کے اندر بڑا بڑا دھوک افتابت ہوگا ایک ہزار بڑے دھوک کرانے کا ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے لیے ہم نے جلا دھوک کے اندر کے اپایوکت کو بھی گیا پندیا ہے مانی مکہ منتری دی یوگی عادت نیاد جی پردیش میں سب سے کرمٹ اور سکوشل دھوک بڑھانے والے مانی مکہ منتری ہیں ایسے سکوشل مکہ منتری کے نیتر میں ہماری مانگ رہے گی اگر سانسط کا قدر ملا تو سانسط کے دورہ مانی پردھان منتری جی کا بھی آشیر واد لیا جائے گا اور مانی مکہ منتری جی کے آشیر واد سے دھوکی جون کی افتحاب میں کرا جائے کہ آپ کے اندری منتری مختار عباس نکویجی سے ملے اور بھی کئی منتریوں سے ملے تو رامبورو کو لے کر کچھ چرچہ ہوئی کس مقصد سے ملاقات دیکھے گئی ہمارا ایک ماطر مقصد جنپد میں روزگار کے اپسر اپلاپ کرانا ہے اس کے لیے ہمارا فنگرز چل رہا ہے مانی مختار عباس نکویجی سے بھی ہم نے آشیر واد لیا ہے اس معاملے میں اور بھی جگہ بھی ہماری بھینڈ وارتہ چل رہی ہے جہاں جہاں ملے ہیں وہاں وہاں سے آشیر واد مل رہا ہے لوگ نشتہ واہو سے کہہ رہے ہیں کہ جنتہ کے اور بیپاری سماس کے دکھ کو دور کرنے کے لیے روزگی روٹی کا سنکت نپتانے کے لیے آپ کو میدان میں ڈٹنا چاہیے تمام سارے اور بھی دعوے دار ہیں سانسدی کی ٹکٹ کے لیے تو کیا لگتا ہے آپ کو تمام کینڈی ایف میدان میں ہو سکتے ہوں مگر پائلٹی کو تو یہ دیکھنا ہے کہ جنتپد رامپور کا لوکل کا کینڈیڈیٹس کون ہیں اگر باہر کا کوئی کینڈیڈیٹس ہے تو اس کا تو یہاں بجوت کا کوئی مطلب نہیں کیونکہ پائلٹی کے بورٹ سے جب تک اس کا ڈیڑھ لاکھ بورٹ بھی اختیقت نہیں ہوگا باہر کے آنے والے کینڈیڈیٹس کا پرسنل بورٹ بالکل نہیں وہ تو صرف پائلٹی کے بورٹ پر دہاریت ہوتا ہے جس کے پاس اپنا پرسنل بورٹ ہوگا وہ چناؤ لڑے گا اور وہ چناؤ جیتے گا ایسی افتیدی میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے جس کا دم کھم موجود نہیں ہے پارٹی سروے کھرا سکتی ہے اگر جف کا دم کھم مضبوط ہو جس کی الائیو ریپورٹس مضبوط ہو جس کی فاری خفیان ریپورٹس ایجنسی دیں کہ اس شخصیت کا جنپت کے اندر دم کھم ہے اور یہ بیقتی جنپت کے اندر تہلکہ مچا سکتا ہے پورپ سانسد کے کارے کال سے کتنا سنتوشت ہے آپ پورپ سانسد محمد آزم خان صاحب تو جیل میں ہی رہے کوئی جیل میں رہنے کے بعد شہر میں کوئی بکاس تو ہوا نہیں ہے سانسد کی نیدی بھی ان کے رام پرمہ نہیں لگ پائی ایسی استطیق میں جب یہ سیٹ بھارتی جندہ پارٹی کی خاتے میں جانی چاہیے اور اس سیٹ کو بھارتی جندہ پارٹی کی خاتے ملانے کے لیے پورا دھٹ کر مضبوط سنگرش کیا جا رہا ہے تو جس طرح سے یہ وائرل ہو رہا تھا کہ آپ کو سانسد لڑنا چاہیے سانسد لڑے تو بالکل ٹھیک ہے شہر پرتیشت ٹھیک ہے نشتہ بھاؤ سے کرمٹہ سے اور پائیٹری کے آدش پر سب کا ساتھ اور سب کا بکاس کے ساتھ میدان جنگ میں تیار ہیں